بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں صدیق آزمی ارتر الغازی کون ہے؟ ارتر الغازی ایک سٹرگل کا نام ہے ریسسیٹیشن انگریزی کا ورڈ جس کا مطلب ہے مرے ہوئے کو زندہ کرنا اس کو اٹھانا اس وقت اگر آپ اس دور میں دیکھیں ترکش امپائر جو خلافت راشتہ کے بعد کے حالات تھے اس وقت مسلمان مظلوم تھے مسلمان پسے ہوئے تھے اس وقت ایک طرف رومن امپائر تھی ایک طرف منگول حملہ آور تھے ایک طرف مسلمان ریاستوں کے درمیان اس وقت جو سردار نواب تھے ان کے درمیان نفاق کی سچویشن تھی آپس میں مارا ماری تھی ارتر الغازی اٹھے ان کے خیر خواہ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ وقت ہے جدوجہد کا کھڑے ہونے کا ارتر الغازی کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے ان علاقوں سے سٹارٹ کیا اور آہستہ آہستہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑے بہت سے مسائل ان کے سامنے آئے خاندانی سب سے پہلے سیاست پھر اس کے پاس ان کے اردگر جو لوگ تھے وہ لوگ جو کہ سیاست کرتے تھے وہ لوگ ان کی ٹانگیں کھینجتے تھے وہ ان کو جدوجہد سے آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے ان تمام لوگوں نے روڑے اٹکائے لیکن ارتر الغازی ان تمام روڑوں کو پار کرتے ہوئے مسلمانوں کی اس جدوجہد کو ایک منزل کی طرف ایک راستے کی طرف لے کر گئی اسی لئے جب ترکش گورمنٹ نے میرا سلطان نامی جو ڈراما جیو ٹی وی کی اس پر پیش کیا گیا تھا جس میں مسلمانوں کو عیاش دکھایا گیا تھا اس کے جواب میں ترکش گورمنٹ نے یہ ڈراما اس لئے بنایا کہ اگر ہم لوگ سوچیں تو ہمیں ہر وقت یہ سننے میں آتا ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں وہ سازشیں یہی ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ سے دور کر دیا جائے مسلمانوں کی وہ تاریخ جو مشرق سے مغرب تک ہم لوگ اپنے علاقوں پر اس وقت ہم قابض تھے وہ علاقے ہمارے تھے ہم فاتحے سے مفتو اور مفتو سے مظلوم بنے یہ جو راستہ اس وقت مسلمانوں نے تیہ کیا اگر آپ اس دور کو آج کے دور کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو بہت سی چیزیں کومن نظر آئیں گی بہت سی سازشیں نظر آئیں گی ایسی ہی سازشیں جو اس دور میں ارترالغازی نے دور کی مثال کے طور پر اگر آپ اپنی لیڈرشپ موجودہ لیڈرشپ کو دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں رشی کپور ایک فنکار ہے ان کے مر جانے پر وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں ان کے بداف اور دنیا میں افسرتا ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن مریم نواز نے خاموشی توڑ کر یہ ٹویٹ کی بجائے یہ کہ وہ اس وقت احساس پرگرام یا راشن پکڑاتے ہوئے تھیلے پکڑاتے ہوئے لوگوں کو ٹویٹ کرتی کیونکہ یہ وہ لیڈر ہیں جو آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ سمالنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ہیں جو لوگ ہمارے جوان ہیں کرونا سے جو لوگ اس وقت امواد کا شکار ہے پاکستانی ان کی مدد کے لیے سامنے آتی جو لیڈرشپ کا کام ہے مشکل مسائل میں سے کھڑے ہونا لیکن یہ اس وقت سامنے نہیں آئے لیکن ایک فنکار کی ٹویٹ پر انہوں نے فوراں اپنی خاموشی توڑی جو کہ بڑی افسردہ بات ہے صرف ان کا یہ کردار نہیں اگر آپ یہ کردار ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو لیڈی گاگا کے جانے جسٹن بیبر کے گانے انہیں پتا ہے انہیں یہ پتا ہے کہ نیٹ فکر پر منی اس جو نیا پروگرام ہے وہ دیکھنا ہے انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اگلا گانا کب ریلیز ہوگا فنکاروں کے نام ان کے معاشقے ان کے سکینڈل یہ چیزیں لوگ بڑے فخر سے جو شیئر کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر بھی لیکن اگر آپ ان سے مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں بات کریں ان سے یہ پوچھیں کہ کون سے صحابہ نے کس علاقے میں فتح کی تھی کس صحابہ کی کیا ہسٹری ہے تو ان لوگوں کو بلکل اس چیز کا اندازہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بڑے طریقے سے اپنی تاریخ سے دور کیا جا رہا ہے ترکی نے یہ جو اقدام اٹھایا اس کی وجہ نہ صرف یہ ہے بلکہ آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں ترکی اس سو سالہ منصوبے سے بھی نکل رہا ہے جو سو سالہ منصوبہ جس سے مشرق اور مغرب علیدہ ہونا تھا ترکی اس منصوبے سے نکلتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی کردار سازی پر اس پر کام کرنے ہیں وہ لوگ تاکہ ان کے نوجوان ارترالغازی بنیں نہ کہ ان کے نوجوان مغرب سے ان کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب جو بلکل پسی ہوئی تہذیب ہے اس تہذیب کو فالو کرتے ہوئے ان لوگوں کو فالو کریں یہ ایک بڑا اہم قدام تھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی اس ڈرامے کو پاکستان میں اردو زبان میں ڈب کر کے لگایا اور یہ فوراً اپنی مقبولیت کے ریکارڈ توڑا ہے اس وقت اور یہ ڈراما آپ کو دیکھنا چاہیے آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں سٹرگل کیسے ہے میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس وقت برطانیہ کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ایک گریٹ گرین فارپر دادا جو ہیں وہ مسلمان تھے ٹرکش وہ علی کمال صاحب نہ صرف مسلمان تھے بلکہ حافظ قرآن تھے صرف دو جنریشنز کے بعد دو نسلوں کے بعد جو کہ بشیر کمال ہونے چاہیے تھے وہ بورش جونسن بن گئی اس کی وجہ کیا تھی کہ اسلام سے دوری اپنی تاریخ سے دوری ہمیں اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے یہ ڈرامے سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے ایک بڑا طبقہ مزاق اڑاتا ہے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح جلی تلواریں اٹھائے ہاتھوں میں اور اس کا مزاق اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے پرائم منسٹر کی بھی اس طرح کی تصویریں بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس میں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ دیکھیں لیکن حقیقت جائی ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہے ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا ہے اور ہمیں اپنی دوبارہ ہم کیا تھے ہم کیا بن گئے اور ہم نے دوبارہ اس کیا تھے کی طرح کا سفر جاری رکھنا ہے یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے عرب دنیا میں اسے بین کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے آپ کو پتہ ہے وہاں باتشاہت کا نظام ہے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کوئی لوگ کھڑے ہوں اسی طرح مغرب میں بھی بہت سی جنگہ پر یہ ڈراما نہیں دکھایا جاتا لیکن انٹرنیٹ پر موجود ہے میں آپ سب کو اس کو پرزور انداز میں کوئی ضرور اس ڈرامے کو دیکھیں اس آج سامنے کی کوشش کریں کہ ان حالات میں کیسے ارتل غازی نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور کس طرح وہ آگے بڑھتے رہے میرے ساتھ آج پروگرام میں ہمارے مشہور معروف علی زی صاحب موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان کے سامنے کوئی سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں بریک کے بعد اچھا علی یہ بتائیں کہ ابھی جو پرائم منسٹر کی ہدایت پر یہ ارتل ڈراما شروع کیا گیا اس سے ہمارے نوجوانوں کی کردار سازی میں کیا مدد ملے گی دیکھیں سبھی بھائی اس ملک میں وہ ڈرامے اور وہ فلمیں مشہور ہونے لگی تھیں جیسے کہ میرے پاس تم ہو ایک شادی شدہ عورت شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو فسا لیتی ہے اور اس کے ساتھ افیر کرتی ہے اور پھر وہ ڈراما اسلامی جہموریہ پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ڈراما بن جاتا تھا ٹھیک ہے نا جو ٹیلی ویزن یا ڈراما انڈسٹری سوائے اس ایک ٹوپک کے عشق محبت لونڈی فساؤ لڑکی فساؤ کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھا سکتا تھا پوری جنریشن کو دکھایا جاتا تھا ایسے معاشرے کے اندر اچانک سے ایک ایسا ڈراما ٹیلی ویزن پر ٹیلی کاؤسٹ ہوتا ہے جس کا ہیرو ایک مجاہد ہوتا ہے جو اسلام کے لیے اللہ کے لیے جنگیں لڑتا ہے جو ایک ٹف زندگی گزارتا ہے جو کافروں سے مقابلہ کرتا ہے قرآن کی آیتیں پڑ پڑ کر وہ ڈراما ینگ جنریشن پر اس قدر پسند کیا جاتا ہے جنریشن میں کہ ان کے حواس پر وہ چھا جاتا ہے لوگوں کی ڈسپلی پکچرز لگ جاتی ہیں موبائل میں لڑکوں کی کلپس چلنے لگتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا اثر یہ پڑے گا کہ ایسا ڈراما دیکھنے کے بعد اگر ٹیلی ویزن پر کوئی چکنا سا ہیرو آ کے لونڈیا بھسانے کا طریقہ بتائے گا جب جنریشن کو تو دل کرے گا چپل اٹھا کے سکرین پر مارنے ٹی وی توڑ دیں اور کچھ کام کرنے کا تم لوگوں کو آتا نہیں ہے سٹوری کے نام پہ چیز نہیں ہے لڑکی بھساؤ لونڈیا بھساؤ کوئی ارتغرل جیسا کردار ہمیں لاکر دکھاؤ یہ جنریشن یہ سوال کرے گی میرے خیال میں اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا جنریشن کے اوپر اور ایسا تب ہی ہوتا ہے آج تاریخ اٹھا کر دیکھیں کبھی نہیں ہوا ترکی میں بھی بہت بے حیائی والے ڈرامے بنا کرتے تھے بہت فہاشی عام تھی طیب ارتغان کی آنے کے بعد وہاں پہ ایسے ڈرامے انشاءاللہ بننے لگے ہیں اور اب عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں بھی چلنے لگے ہیں اور آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ اچھا علی اگر آپ اس دور کو آج کے ساتھ اس کی مماثلت کریں اس وقت مسلمان پیسے ہوئے تھے رومن امپائر منگول آج کے حالات میں دیکھیں تو ہمارے ارد کے سازشوں کا جال بنا جاتا ہے ہمیں ہر محاص پر گرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس دور میں ہمیں کیوں نہیں اس طرح کے ڈرامے بنائے جاتے یا ماضی میں کیوں نہیں اس طرح کے ڈرامے بنائے گئے جن سے ہمارے بچوں کی جو کردار سازی ہو سکتی تھی اچھا سبی بھائی ماضی میں ایسا کیوں نہیں ہوا آپ کے خیال میں کیا مریم نواز صاحبہ ماضی میں کسی مجاہد کی اوپر ڈراما بنواتی ہے جی جنہوں نے خود کل ٹویٹ کیا ہے کہ رشی کپور کے جہان فانی سے کوش کرنے پہ مجھے اتنا شدید صدمہ ہو چکا ہے ایسے لوگ ان کی آئیڈیل ہوتے ہیں میری جان انہوں نے کبھی کسی شہید کے اوپر تو ٹویٹ نہیں کیا ان کو دکھ نہیں ہوا اور ناج گانہ کرنے والا اگر مر جائے تو ان کو افزوس ہونے لگتا ہے یا پھر پیپلز پارٹی کی شرمیلہ فاروقی کسی مجاہد کی اوپر ڈراما بناتی جو خود ڈراموں میں پیار محبت گوچی موچی کرنے کے لیے آتی تھی پہلے پھر اس کے بعد زرداری کی پارٹی میں چلی گئی اگرے اقتدار تھا کن لوگوں کے پاس اب یہ تو دیکھیں ان کی پارٹی کے اندر کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں انہی کے دور میں انہی کے دور حکومت میں ایک کندیل بلوچ جیسی لڑکی جس کا کردار میرے خیال میں اتنا اتنا گرا ہوا تھا کہ اس کے سگے ساتھ کے پیدا ہوئے بھائی نے اسے قتل کر دیا اس کی کردار کی گراوٹ کا یہاں سے اندازہ لگائیں اور یہ میڈیا پاکستان کا اس کے اوپر ڈراما بنا کے قوم کے لیے اسے رول موڈل پیش کر رہا ہے اب میرے جیسے بندہ بات کرے گا میں جانتا ہوں یہ لنڈے کے لیبرل مجھے ایکسٹریمسٹ کہہ دیں گے بھائی سچے یہی ہے کہ انتہائی گرا ہوا کردار اس کا تھا اس حد تک گرا ہوا کہ سگے بھائی نے اس کو قتل کر دیا تو ان لوگوں کے دور حکومت میں ایسے ڈرامے بنتے ہوتے تھے کندیل بلوچ کو رول موڈل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو اس سے پہلے کیسے ہوتا ترکی میں بھی آپ دیکھ لیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ترکی میں بھی بے ہی آئی عام تھی اور اسی طرح کہ گندے گندے ڈرامے بنتے تھے تیب رجب ارتغان کے آنے کے بعد وہاں پہ ارتغل جیسے ڈرامے بننا شروع ہوئے اور پاکستان میں عمران خان کے آنے کے بعد ایسے ڈرامے یہاں پہ دکھائے جانا شروع ہوئے اور انشاءاللہ بھاگے اور بھی بنیں گے جی اچھا علیہ آپ نے دیکھا کہ جہاں مقبولیت کے یہ ڈراما ریکارڈ توڑا وہاں پر کچھ لوگ مزاق بھی اڑھا رہے ہیں سر پر ہانڈی رکھ کر نکلی تلواریں اٹھا کر مسلمانوں کی ثقافت کا اس وقت کی جو ہمارے حالات ان کا مزاق بھی اڑایا جاتا ہے اس کے سازد ہمیں یہاں تک کہا جاتا ہے دیکھیں جی کہ ابھی جسے کرونا کے مسائل ہیں تو انتظار کریں کہ جب یہود و نصارہ اور یہ لوگ آپ کے لئے کرونا کی ویکسین بنائیں گے آپ اس وقت تک بیٹھیں آپ جدد کے جو طریقے ہیں ان کی طرح مت جائیے گا واپس بار بار اپنی تاریخی باتیں لوگوں کو کسے واقعے سناتے رہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سبی بھائی معذرت کے ساتھ جب نوجوان تواف کے کوٹھے سے اٹھ کے عالم دین کی محفل میں چلا جائے تو وہ تواف حالم کو گالیاں دیتی ہے ہمیں بالکل جدد کی طرف جانا چاہیے ہمیں ویسٹ کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں بالکل آپ نے ہمیں بہت جدد دکھائی ہے اتنے عرصے سے ہم نے دیکھا ہے آپ نے جو جدد ہمیں دکھائی ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود عورت کیسے ایکسٹرامیرٹل افیر کرے کسی مرد کے ساتھ آپ نے اس قوم کی جنریشن کو دکھائی ہے یہ جدد ہم نے دیکھی ہے لڑکی فسانے کے طریقے لونڈیا سیٹ کرنے کے نسخے آپ نے ہمیں بتائے ہیں یہ جدد ہم نے بالکل دیکھی ہے بے ہیائی کو بے غیرتی کو فہاشی کو آپ اروج پر لے کے گئے ہیں جدد کے ذریعے سے ہم نے بالکل دیکھا ہے جی آپ کی جدد کندیل بلوت جیسی عورت جس کو اس کا بھائی مجبور ہو کے مار دیتا ہے کہ اس کا کردار اتنا گر چکا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ برہنہ کرتی ہے اس کو رول موڈل بنا کے آپ نے ہمیں جدد دکھائی ہے میرے بھائی ہم نے دیکھی ہے آپ کی جدد ڈراموں کے نام پہ سٹوری کے نام پہ کہانی کے نام پہ آپ لوگوں کو حلالے نکلوانے کے طریقے بتاتے رہے طلاقیں لینے کے بعد بھی شہر کے ساتھ تلقات رکھنے کے طریقے بتاتے رہے شادی شدہ ہونے کے باوجود لونڈیا فسانا اور لونڈے فسانے کے طریقے آپ ہمیں بتاتے رہے یہ جدد ہم کو نہیں چاہیے بھائی ہم کو ایسے ہی پرانی دیکھنے جس میں ہمیں یہ نظر آئے کہ مسلمان حقیقت میں تھا کیا اس کی منزل کیا ہے مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے ہمیں یہ والی جدد چاہیے آپ والی جدد ہمیں نہیں چاہیے علی صاحب مغرب کی فلمیں دیکھیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ان کا وہ اپنی فلموں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی پر سیرت نبوی پر اس طرح کے ڈرامے اور اس طرح سے ملتے جلتے ڈرامے بنا کر بچوں کو دین کی طرف زیادہ راغب کر سکتے ہیں آپ ایک انفلینسر بھی ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی سبی بھائی اس قوم کے اندر میڈیا نے یا جا ڈراما انڈیسٹری فلم انڈیسٹری ہے پاکستان کی اس نے اپنا کردار صحیح سے ادا نہیں کیا ٹھیک ہے اب کون بنائے ڈراما مولانا تارک جمیل صاحب بنائے مفتی منیب اور احمان صاحب جا کے ڈراما بنائے کس کا کام ہے یہ جو ڈراما انڈیسٹری کے اندر فلم انڈیسٹری کے اندر لوگ موجود ہیں ڈراما انڈیسٹری فلم انڈیسٹری جو کہ سکرین کی اوپر لوگوں کو دکھاتی ہے کردار کیا اس کا صرف یہی کام ہے کہ وہ عورت اور مرد کا تعلق دکھائے اس کے علاوہ دوسرا کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں بنتی ان کی معاشرے کے اندر کہانی کے نام پہ آپ سڑک پہ نکل جائیں آپ کو دس کہانیاں نظر آتی ہیں پورے پاکستان پورے سوسائٹی پورے دنیا کے اندر آپ کہانیاں تلاش کرنا شروع کریں تو آپ کو کرونوں کہانیاں ملتی ہیں پھر ایک ہی کہانی کیوں دکھاتے ہیں کہ لڑکی کیسے پھسائی جائے لڑکا کیسے پھسائی آجائے محبت عشق پیار کے علاوہ اور کوئی کہانی ان کو نظر کیوں نہیں آتی میرے بھائی اس قوم کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے میڈیا کا کام ہے معاشرہ کیسا ہونا چاہیے وہ چیز دکھائیں جیسے ارتغرل ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے پھر ہم اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی جب ہم میرے پاس تم ہو جیسا ڈراما دیکھتے ہیں تو بیوی کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو گئی یہ ہو گیا کیا ہے یہ کون سے معاشرے کی چیزیں آپ ہمیں دکھا رہے ہو اس اس ملک کے ڈراما انڈرسٹری فلم انڈرسٹری نے اس جنریشن کے ساتھ اس یود کے ساتھ ظلم کیا ہے غداری کی ہے دھوکہ کی ہے جو دکھانا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں دکھایا البتہ ہمیں لغو فضول بہودہ گندی چیزیں دکھائی گئی ہیں جس کا ازالہ یہ بہت جلد بھوکتیں گے انشاءاللہ جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے علی ذہی کی اوپن اور کھلی ڈولی باتیں سنی اور یہی وجہ ہے کہ علی کو نہ صرف میں بلکہ آپ سب لوگ پسند کرنے وہ آپ کے دلوں کی بات کرتا ہے اور یہ بات یقین کریں جس انداز میں علی نے بیان کی میرے خیالات اور مجھے یقین ہے کہ ایک بڑی مجھورٹی کے خیالات ان سے ملتے جلتے ہوں گے بہت خوبصورت امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سنڈے تک ہم علی صاحب کو دوبارہ انگیج کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کو یہ باتیں پتہ چلنی چاہیئے پروڈیسر جمیل سن کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پروڈان تک لئے جاز دیں اللہ حافظ